سلام علیکم آج کے اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بائی سٹیٹسٹک کے یونٹ نمبر فسٹ انٹروڈکشن ٹو بائی سٹیٹ کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھیں گے اس یونٹ کا فسٹ پارٹ آل ریڈی میری یوٹیوب چنل پر موجود ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سٹیٹسٹک کسے کہتے ہیں بائی سٹیٹ کیا ہوتا ہے اور بائی سٹیٹ کی کیا امپورٹنس ہے کیوں ضروری ہے بائی سٹیٹ پڑھنا ہم ہیل فیل سے ریلیٹیو جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں تو وہ بائی سٹیٹ کیوں پڑھتے ہیں تو یہ ابجیکٹیوز آل ریڈی اس یونٹ کے فسٹ پارٹ میں ہم نے کور کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیٹسٹک کے ڈیفرنٹ ٹائپز پڑھیں گے اور ان ٹائپ کو ہم اگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور اس یونٹ کے جو امپورٹن پوائنٹس ہیں جو ایم سیکیوز میں آ سکتے ہیں تو ہم ان پوائنٹس کو بھی منشن کریں گے تاکہ آنے والے اگزامز میں آپ کی لئے آسانی ہو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں یونٹ نمبر فسٹ کے سیکنڈ پارٹ کو سٹیٹسٹک کے جو ہمارے پاس مین ٹو برانچز ہیں ایک ہمارے پاس ہے ڈسکرپٹیو سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے انفیرنشل پھر انفیرنشل میں ہمارے پاس مزید دو ٹائپس ہیں اسٹیمیشن، ہائیپاٹسیس، ٹیسٹنگ پھر اسٹیمیشن میں پوائنٹ اسٹیمیشن اور انٹرول اسٹیمیشن تو یہ ہمارے پاس مینلی کیا ہیں ڈیویجن ہیں سٹیٹسٹک کے ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو ایک ایک کر کے اب ہم ایکسپلین کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے پھر ایزی ہو جائے گا فرسٹ ہمارے پاس ہیں ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک تو ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس میں ہم صرف اور صرف ڈسکرپشن کرتے ہیں ڈیٹیل لکھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ deal with enumeration, organization, summarization and presentation of data example انہوں نے دیا ہے کہ graphical representation are terrible تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم information کو simply جمع کر لیتے ہیں ان کو picture کے شکل میں لکھتے ہیں یا table کے شکل میں لکھتے ہیں تو اس statistic کو ہم کہتے ہیں descript statistic کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے different لوگوں میں ایک چیز divide کی پھر وہ ایک ایک چیز کر کے آپ ایک table میں لکھ لیتے ہو کہ فلان شخص کو میں نے اتنے پیسے دیئے فلان شخص کو میں نے اتنے پیسے دیئے تو وہ simply جو آپ نے description لکھی تو اس کو کہتے ہیں descriptive statistic انumeration کہتے ہیں چیزوں کو جمع کرنا organize کہتے ہیں ان کو ترطیب دینا summarization کہتے ہیں اس کو some مطلب collect کرنا اس کے بعد presentation مطلب ان کو present کرنا کہ آپ نے کیا کیا ہے کس طرح کیا ہے تو یہ simple چیزیں ہم descriptive statistic میں لکھتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی formula use ہوتے ہیں نہ کوئی principle use ہوتے ہیں نہ کوئی rules use ہوتے ہیں نہ ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں بلکہ simply data collect کر لیتے ہیں اس کو summarize کر لیتے ہیں اس کو organize کر لیتے ہیں اور اس کو present کر لیتے ہیں یا table کے شکل میں یا کوئی graph بنا کر تو اس کو کہتے ہیں descriptive statistics second type ہمارے پاس ہے inferential statistics تو inferential statistics کسے کہتے ہیں کہ is concerned with making conclusion about population characteristics using information content ensemble generalizing from the specific دیکھو یہ اگر آپ لوگوں نے اس unit کا first part دیکھا ہے first video lecture جو already youtube channel پر موجود ہیں اس کا hint بھی میں نے description میں دیا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہیں اور اس کا جو last part ہے تو اس میں ہم نے population اور sample میں difference بتایا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے research کرنی ہے اور research میں نے کرنی ہے پاکستان نرسیس پہ کہ پاکستانی نرسیس جو ہیں وہ کتنا اپنے job سے satisfy ہیں تو تمام پاکستانی نرسیس سے تو میں data collect نہیں کر سکتا تو پھر میں کیا کروں گا ایک خاص علاقے کے کچھ لوگوں کچھ نرسیس کو میں collect کروں گا اور پھر ان سے data لوں گا اب پورے پاکستان کے نرسیس ہو گئے میرے پاس population جو ہمارا area of interest ہے اب ان کی لیے جو میں نے calculation کرنی ہے تو اس کی لیے جب انہی population میں سے میں ایک group لے لیتا ہوں اس کو کہتے ہیں sample اب inferential statistic کسے کہتے ہیں اگر آپ ایک sample لے لیتے ہو ایک group لے لیتے ہو اور اس سے جو آپ کے پاس result آ جاتے ہیں پھر اس result کے base پہ آپ پورے کے پورے population کے لیے estimation لگاتے ہو وہ پورے population پہ apply کرتے ہو اسی sample کا result تو اس کو کہتے ہیں inferential statistics اور یہ research کا rule ہے دیکھو اگر میں نے یہ فعلوم کرنا تھا کہ پورے پاکستانی nurses اپنے job سے satisfy ہیں یا نہیں تو پورے پاکستانی nurses کو تو میں نہیں لے سکتا تھا لیکن میرا interest تو پاکستان کے nurses ہیں تو وہ میرا ہو گیا population اب میں نے یہ اگر معلوم کرنا ہے تو اسی population میں میں چالیس پچاس سو دو سو تین سو nurses میں collect کروں گا اس سے میں data لوں گا اور اسی سے جو میرے پاس result آ جائے تو پھر اس result کو میں تصور کروں گا پورے population پہ پورے پاکستانی nurses کی طرف سے تو یہ ہمارے پاس جو میں نے group select کیا اس کو sample کہتے ہیں اور جو پورے پاکستانی nurses ہیں اس کو کہتے ہیں population تو inferential statistics کی سے کہتے ہیں اگر میں ایک sample لیتا ہوں اس سے جو میرے پاس result آتے ہیں اس result کو میں apply کرتا ہوں پورے population پہ تو اس type آپ research کو کہتے ہیں inferential statistics سٹیٹسٹکس سوئیے the objective of inferential statistics is to make inference about population parameters the inferential procedures consist of estimation and hypothesis testing وہی بات ہے کہ sample سے جو میرے پاس result آتے ہیں اس کو میں کہہ کروں اس کو میں make inference about population parameter وہ میں population parameter consider consider کر کے اس کو میں population پہ apply کروں اب آپ لوگ سمجھیں سوچیں مطلب question آ سکتے ہیں ایک parameter کسی کہتے ہیں تو ایک parameters ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس کیاورا statistic ہوتے ہیں تو یہ already اس unit کے first part میں میں نے discuss کیے ہیں کہ جتنے بھی characteristics جو ہمارے پاس population کے ہوتے ہیں ان کو ہم parameters کہتے ہیں اگر یہی characteristics ہمارے پاس سامپل کے ہوتے ہیں تو اس کو ہم statistics کہتے ہیں اب ہمارے پاس inferences statistics میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے estimation دوسرا ہوتا ہے hypothesis testing اسی estimation پہ ایک full video lecture ہے میرا کیونکہ آگے آنے والا ایک unit ہے آپ لوگوں کا estimation پہ تو اس کا full by full video lecture میرے youtube چنل پر موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور hypothesis testing پہ بھی ایک full by full unit وہ بھی youtube چنل پہ میرا موجود ہے اور وہ بھی آپ کا آنے والا یہ ایک unit ہے تو ان دونوں کو ہم نے discuss کیا ہیں وہاں پہ یہاں پہ mcqs کے لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو estimation ہے اور جو hypothesis testing ہے تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں یہ دونوں کے دونوں ہمارے پاس type ہیں inferences statistic کے اور ابھی ہم اس کو explain بھی کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو mcqs کے لئے یاد ہونا چاہیے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ inferences statistics some research question one would did with using inferences statistics are how effective is a new vaccine against common code اگر آپ کے پاس new vaccine آئی ہے اور آپ کہتے ہو کہ یہ کتنا effective ہوگا تو پھر آپ اس کا trial کروگے کہ نہیں کروگے مطلب کچھ لوگوں پہ تو آپ نے experiment کرنا ہے تو اور کچھ لوگوں پہ experiment کرو اور پھر کہو کہ یہ تمام لوگوں کے لئے safe ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا یہ آپ کے inferences statistic ہوگئی اس کے بعد how effective is a treatment that seek to reduce the risk of coronary artery disease کے coronary artery disease کے لئے جو treatment ہے تو وہ کتنا effective ہیں تو آپ کچھ coronary artery disease کے جو patient ہوتے ہیں اس کو آپ وہ treatment دوگے اس کے بعد اگر ان میں کچھ فائدہ آتا ہے ان میں improvement آتی ہے تو آپ کہو گے کہ جی یہ باقی تمام لوگوں کے لئے یہ treatment کیا ہے safe what is the prevalence of certain disease in a community community میں کچھ disease کی prevalence وہ کتنا disease پائے جاتا ہیں community میں تو یہ آپ کے inferences statistics میں کیونکہ اگر آپ نے community میں دیکھنا ہے تو اس سے sample پلوگے پھر ان کا test وغیرہ کروگے پھر دیکھوگے کہ ان میں وہ disease ہیں یا نہیں اگر disease ہیں تو اسی کے مطابق آپ percentage لگا کے آپ پورے کے community کے بارے میں کہوگے کہ ہاں اس community میں یہ disease اتنی پائی جاتی ہیں تو یہ inferential statistics کے types ہیں اور اسی طریقے کے types جو ہیں آپ کے mcqs میں بھی آسکتے ہیں کہ اس طرح sentence دیا ہوگا data تو کچھ ہوتے ہیں variables are characteristics about each individual element of a population or sample that can assume different values تو variable کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے population یا آپ کے sample میں ہر ایک بندے کے وہ characteristics جو دوسری سے change ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں variable سہی مثال کے طور پہ ہر ہوگا اپنا height ہوگا سہی اس کے بعد ہر بندے کی اپنی age ہوتی ہے merit status ہوتا ہے کچھ unmerit ہوتے ہیں smoking کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ کہ variables کہلاتے ایک بندے کے health condition کس طرح ہیں اس کا weight کتنا ہے اس height کتنا ہے تو یہ کہتے ہیں variables آپ کے یا sample کے اگر کہتے ہو یا آپ population کا کہتے ہو اس کے بعد data data the set of values collected for the variable for each of the element belonging to the sample تو data تو معلومات کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی sample یا population کے لوگوں کی جو معلومات collect کرتے ہو کہ اس میں کتنے لوگ ہیں کتنے age status کیا ہیں تو یہ تمام چیزیں اگر آپ collect کرتے ہو اس کو کہتے ہیں data اور انہی characteristics کو کہتے ہیں variables simple سے mcqs اس سے آپ کا بن سکتا ہے data variable آپ لوگوں نے جان دیا اب یہاں پہ ہیں survey and experiment survey میں کیا فرق ہیں اور experiment میں ان دونوں میں کیا difference survey data are obtained by sampling some of the population of interest the investigator does not modify the environment the study of the effect of explosion of atomic bomb on the inhabitant of hiroshima and nigosaki is an example of survey دیکھو آپ لوگوں نے سننا ہوگا کہ اکثر survey یہ لوگ survey کرنے آئے ہیں تو survey میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم معلومات collect کرتے ہیں ہم information collect کرتے ہیں ہم data collect کرتے ہیں لیکن جن لوگوں سے ہم collect کرنا ہوتا ہوئے اس کے لئے ہم environment کو change نہیں کرتے مثال کے طور پہ یہ ایک survey چل رہی آج کل آج کل جو اکثر survey چلتی ہیں کہ کتنے لوگ present government سے satisfy ہیں تو پھر کہتے ہیں 30% satisfy ہیں 40% جو ہے انہوں نے response نہیں دیا 60% جو ہے وہ satisfy نہیں ہے تو سروے کیا ہے کہ اگر ہم ایک علاقے میں کوئی information collect کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کا environment change نہیں کرنا ہوتا ہے وہ جیسے ہوتے ہیں اسی کی طریقے سے ہم جب ان سے data collect کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں survey یہاں پہ انہوں نے جو example دیا ہیں تو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو جاپان کے ان علاقوں میں item bomb explosion ہوئے تھے تو آپ جا کر ہیروشیما نیگوسہ کی جو علاقے ہیں وہاں جا کر وہاں لوگوں سے data collect کرتے ہو کہ bomb اگر آپ کہتے ہو جی میں نے survey کرنا ہے کہ کتنے لوگ اپنے جو یہ marriage سے کیا ہیں satisfy ہیں اپنی ازدھواجی زندگی سے کتنے لوگ satisfy ہیں تو آپ جا کر لوگوں سے معلومات لیتے ہو تو اس کو کہتے simple survey لیکن experiment کیا ہوتا ہے experiment میں بھی data collect کرتے ہو لیکن اس میں ایک difference یہ ہے کہ آپ نے ایک specific environment provide کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو جس سے آپ نے data collect کرنا ہو تو یہ کہتے experiment ہم laboratory experiment perform کرتے نا تو laboratory میں ہم کیا کرتے ایک environment ہم نے اس کو دیا ہوتا ہے اپنی temperature دی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے specific چیزیں add کرتے ہیں specific چیزیں ہم اس سے minus کرتے ہیں تو ایک اس ٹیز میں یہ experiment میں آتا ہے کہ investigator control or modify the environment and absorb the effect on variable und study کہہ کرتا ہے کہ جو investigator ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کہہ کرتا ہے وہ environment کو خود control کرتا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے changes لے کر آ سکتا ہے تو اس type of data collection کو کہتے ہم experiment مثال کے طور پہ اگر آپ survey کرنا ہو تو آپ environment کو change نہیں کرتے اور ویسے وہاں پہ لوگوں سے information لیتے ہیں وہاں پہ چیزیں آپ notice کرتے ہیں لیکن experiment میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا environment بنایا ہوتا ہوتا ہم نے کچھ variables کو ختم کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں experiment کرنا ہے تو پھر کیا کہ میں اپنی مرضی temperature کو change کر سکتا ہوں اگر گرمی چاہیے تو heater لگاؤں گا سردی چاہیے وہاں پہ temperature کم چاہیے تو پھر میں کیا کروں گا میں کوئی aco وغیرہ چلا ہوں گا تو یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس experiment اب یہاں پہ ہمارے پاس important topics ہیں type of data اور اکثر ان type سے mcq آتے ہیں اگر آپ دیکھ بھی لیں تو آپ کے by state میں اس mcq آئے ہمارے پاس data data تو آپ کو کہتے ہیں معلومات کو کہتے ہیں information کو کہتے ہیں تو اس کے mainly دو types ہیں ایک ہمارے پاس qualitative data ایک quantitative data پھر qualitative کے مزید دو types ہیں nominal and ordinary اور quantitative کے مزید دو types ہیں ایک interval ہے ایک ratio skill ہے پھر ratio skill میں discrete بھی ہوتا ہے اور continues بھی ہوتا ہیں تو یہ ایک کر کے ابھی ہم ان کو explain کریں گے ہمارے پاس qualitative variable are those characteristics that yield observations which categorize individual according to some characteristics are quality are attribute qualitative variable وہ variable ہوتے ہیں جو ہمارے پاس sample کی لوگوں کو population کی لوگ کو کچھ خاص quality کی بہاف پہ کچھ خاص characteristics پہ بہاف پہ کہہ کرتا ہیں differentiate کرتا ہیں مثال کے طور پہ male اور female merit unmerit چھوٹے بڑے age کی لحاظ سے ہو گیا male female gender کی لحاظ سے ہو گیا merit unmerit merit status کی بہاف پہ ہو گیا illiterate and literate education کے بہاف پہ ہو گیا teacher doctor nurses occupation کے بہاف پہ تو اگر ہمارے پات وہ characteristics جو لوگوں کو کسی quality یا characteristics کے بہاف پہ differentiate کرے تو ان کو کہتے ہیں qualitative variables تو دیکھو آپ کی study میں qualitative variables بھی ہوتے ہیں اور quantitative variables بھی ہوتے ہیں آپ کی research میں qualitative variables بھی ہوتے ہیں اور quantitative variables بھی ہوتے ہیں اب qualitative variable کا first type جو ہیں nominal nominal نام سے بھی ظاہر ہے کہ qualitative گرائز کرتا ہیں جس طرح gender تو gender male ہوگا یا female ہوگا یہ nominal variable ہیں صحیح merit status merit ہیں unmarried ہیں یا کوئی disease person ہیں یا ہمارے پاس healthy person ہیں یا telephone number ہو گیا یا ID number آپ کا ہو گیا تو یہ سمپل ہمارے پاس کیا ہیں nominal variable ہیں qualitative میں یہ ہمارے پاس nominal variable ہیں کہ مطلب آپ کا نام کیا ہے تو آپ کا name یہ nominal variable ہو گیا male ہو یا female ہو بیمار ہو یا صحت مند ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو تو یہ کیا ہیں یہ آپ کا simple nominal qualitative variable ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے these are used as identifier of a person status category are attribute and do not represent any amount of our quantity دیکھو یہ صرف representation کسی بھی person کا quantity آپ کو نہیں بتاتا دیکھو اگر ایک بندہ بیمار ہیں یا صحیح ہیں یہ آپ کو یہ بتائے گا یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی بیماری کی سیویریٹی کتنی ہے کم بیمار ہیں زیادہ بیمار ہیں تو یہ آپ کو nominal variable نہیں بتائے گا صرف یہ بتائے گا کہ یہ بیمار ہیں یہ صحت مند ہیں اور یہ بیمار یہ نہیں بتائے گا کہ یہ صحت کے کس لیول پہ ہے تو آپ کو quantity ya amount نہیں بتاتا صرف اور صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ corrective اس کیونکہ وہ ہمارے پھر دوسری type میں آ جاتا ہے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جو nominal variable ہوتے ہیں وہ کسی بھی person کی representation یا identification کرتے ہیں quantity یا amount کے بارے میں آپ کو نہیں بتاتے اس کے بعد ہمارے پاس ordinal ordinal بھی ایک qualitative variable کا ایک type ہے second کہ a qualitative variable that incorporate an ordered position or ranking like education level physical activity level تو ordinal کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک range دیتا ہیں ایک ordered دیتا ہے تو ایک ordered position یا ranking position آپ کو دیتا ہیں مثال کے طور پہ education level پہ آکے کیا ہوتے جی آپ نے بی سی کی ہوتی ہیں آپ کا m ایک continuous ہوتا ہیں یا آپ کچھ education ایک level ہوتا ہے کہ میں تقریبا half تک پہنچ گیا ہوں سہی my study is about to complete تو مصلاب ایک specific point نہیں ہوتا اس کی simple مثال کیا ہے simple مثال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے pain scale دیکھا ہوگا pain scale میں mild pain moderate pain severe pain تو یہ کیا ہیں یہ ideal variable یا کہتے ہیں کہ یہ chronic disease ہے یہ moderate condition disease کا تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک رینج دے دیتا ہے ایک level دے دیتا ہے تو اس type of variable کو ہم کہتے ہے ideal variable تو qualitative variable کے دو types で nominal اور ideal nominal representation کرائے گا ideal آپ کو ایک level دے گا ایک range دے گا اس کے بعد ہمارے پاس quantitative variable are those characteristics for which the measurement convey information regarding an amount or quantity تو quantitative variable وہ variable ہوتے ہیں جو quantity ایک number کو show کرتے ہیں جس طرح blood pressure ہو گیا age ہو گیا تو یہ کیا ہیں یہ quantitative variable سے سہی ہے تو آپ quantitative variable کے ہمارے پاس مزید کتنے types ہیں میں آپ کو بتا دوں quantitative variable میں first ہمارے پاس interval scale data this kind of data is on interval scale having equal unit but an arbitrary zero point temperature is an example of interval scale data یہ ہمارے پاس کیا ہوتے نارمل body temperature تو ہمارا normal body temperature different books میں different value لکھی ہے جس طرح 36.6 سے لے 37.3 تک 37.5 تک کسی نے لکھا ہے تو یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس interval scale data ہیں جس طرح ہمارے body کے blood pH ہیں تو 37.35 7.45 ہمارے پاس normal body pH ہیں تو یہ range ہیں تو اس کو کہتے ہیں interval scale data اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ scale having equal unit but arbitrary zero point arbitrary zero point تو یہ ہے کہ اس point پہ value ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو zero consider کرتے ہیں مطلب zero consider کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ value موجود نہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو coin کہے zero temperature تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جگہ کا temperature نہیں ہے مطلب اس جگہ کا temperature ہے لیکن اس value zero ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ minus 10 temperature تو یہ minus میں کیسے temperature ہو سکتے ہیں تو یہ بات ہے کہ zero arbitrary ہم لیتے ہیں otherwise وہ temperature ہوتا ہے اب ایک جگہ کا zero degree centigrade temperature مطلب اس جگہ کا temperature ہے آپ اس کو مہر کر رہے ہو لیکن وہ arbitrary zero ہے otherwise وہ temperature ہے تو اس طرح کے interval کو ہم کہتے ہیں interval scale data جو quantitative variable کا ایک type ہے یا quantitative data کا second ہمارے پاس ratio scale a ratio scale is a quantitative scale where there is a true zero and equal interval between neighboring points اب آپ کے پاس ratio scale میں true zero ہوتا ہے انہوں نے example دیا ہے height and weight تو دیکھو height کیا ہے یہ ہمارے پاس اصل میں ratio ہیں ratio اس طرح کہ آپ نے ریکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے فیڈکس میں پڑھا ہوگا جو height ہیں جو weight ہیں تو height ہم سطح سمندر کے مطابق لیتے ہیں weight ہمارے پاس اپنی specific standard use کے مطابق تو یہ ایک قسم کا ratio ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی کہ اس چیز کا zero height ہے مطلب اس چیز کی بالکل height نہیں وہ zero ہیں zero weight کا مطلب اس چیز کا بالکل بھی weight نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی چیز کا weight نہیں ہو نیگٹیو میں کسی بھی چیز کا weight نہیں ہو سکتا ہاں شاید direction کے لحاظ سے نیگٹیو آ جائے quantity کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے نیگٹیو میں نہیں ہو سکتا جس طرح ہمارے پاس temperature ہوا کرتا تھا تو ratio scale جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہیں وہ ہمارے پاس وہ ratio ہیں جس میں آپ کے پاس true zero تو وہی بات جو میں نے آپ کہ length area and population are example of ratio scale مطلب length آپ کے پاس ہو گیا area ہو گیا اب کسی چیز کا area مطلب اس چیز کا area نہیں ہے variable such as weight for which we can compare meaningfully are said to be on ratio scale اب آپ اگر اپنا wait کرنا ہے تو آپ دوسرے side پہ وزن رکھ اپنا وزن چیک کر گئے یا یہ جب ہمارے پاس balance ہوتا ہے تو اس میں already standard لگے ہوتے تو ہمارا weight اس کے ساتھ compare ہوتا ہے اگر 60 kg برابر میرا weight ہو گیا تو 60 kg شو ہو گا اگر 70 kg برابر ہو گیا تو 70 kg شو ہو گا تو order extended ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہے ratio scale لیکن ratio scale میں آپ لوگ یہ true zero ہوتا مطلب اگر zero ہے تو اس کا مطلب وہ چیز بالکل نہیں حالان کہ interval scale میں zero arbitrary ہوتا ہے آپ کے پاس true zero نہیں ہوتا صحیح ہے اس کے بعد quantitative variable کا our type discrete value discrete تو آپ کو پتھا ہے discrete 1 2 3 5 7 9 10 discrete ہے کہ a quantitative variable that can assume a quantitable number of value there is a gap between only two value for example the number of children in one family the number of time you visit a doctor in year and the number of missing teen تو یہ کہیں discrete variables ہیں آپ کے پاس مطلب آپ کے کتنے بچے ہیں تو آپ کے تین بچے ہوں گے آپ کے موں میں کتنے دان تھے بتیس دان تھے کتنے گر گئے ایک دو گر گیا ہیں آپ کتنی دفعہ مہینے میں یونیورسٹی جاتے ہو جی پانچ دفعہ جاتا ہوں اٹھ دفعہ جاتا ہوں آپ نے کتنے حج کیے میں نے تین حج کیے دو عمرے کیے تو یہ کیا ہے آپ کے پاس کتنی موبائل ہیں میرے پاس دو موبائل ہیں کبھی بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے میرے پاس 2.5 موبائل ہیں نہیں ایک فکس ویلی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں اس کا اگر آپ کے پاس سیکیوز میں آ جائے کہ پرسر ایک بندہ ہے اس کے پانچ بچے ہیں تو یہ کیا کون سا ویری بل ہیں تو یہ ڈسکریٹ ہیں کیونکہ بچہ ڈیڑ بچہ تو نہیں ہوتا ایک ہوتا ہیں دو ہوتا ہیں تین ہوتا چار ہوتا سہی ہیں کانٹینیوز ویری بل ایک ویری بل دیر کین ایزیوم ان ان کانٹیبل نمبر آف ویلی ایوری پوسیبل ویلی بیٹوین اینی ٹو ویلی دیکھو ڈسکریٹ ویلی میں ہمارے پاس ایک سپیسیفک ویلی ہوتی تھی مطلب تین بچے ہیں تو ایک دو تین تو ایک اور تین کے درمیان دو ایک ڈسکریٹ ویلی ہیں یہ کانٹینیوز میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فکس ویلی نہیں ہوتی مطلب پائنٹس وغیرہ میں ہوتی اگر آپ کوئی کہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو آپ کہو دس سال ست مہینے چار دن دو پانچ گین تھے اتنے منٹس مطلب آپ کا اگر آپ نے بتانا ہے تو آپ کا پائنٹس میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے کانٹینیوز جس طرح آپ کی ہائٹ آپ کی ہائٹ تو فکس نہیں ہے نا ہے جی آپ کی ہائٹ چار فیٹ آٹھ انچے اور پھر سنٹی میٹر اور ہمارے پاس مایکرو سنٹی میٹر اور اس چیز میں بات آ جاتی ہیں یا ویٹ ہیں تو دس کیجی پانچ میلی گرام اس کے بعد چوٹا مایکرو گام اور ان چیز میں تو یہ کہیں کیونکہ اگزیکٹ ویٹ تو نہیں ہوتا اگر بہت باری کسی دیکھو تو اس کے ساتھ پائنٹس میں ضرور کوئی چیز ہوگی تو کوئی بھی ویلی اگر ہمارے پاس پائنٹس میں ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو بائی اسٹیٹ کا سیکنڈ پارٹ تھا اور اسی طرح یہ یونٹ ہمارے پاس ختم ہو گیا بائی اسٹیٹ کے جتنے بھی ویڈیوز لیکچر ہیں تمام کے تمام ویڈیوز لیکچر میرے یوٹیوب چنل پر موجود ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کسی بھی یونٹ کا نیم بائی فرمان لکھنا ہے یوٹیوب پہ تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی اس بائی اسٹیٹ کے انشاءاللہ بہت جل آپ لوگوں کو ایم سیکیوز بھی ملیں گے ہمارے چنل پہ اگر آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انسٹا ریفر کروا ان سے بھی سبسکراب کروائیں آپ یہ چنل اور اپنے فرنس کے ساتھ یہ ویڈیوز بھی شیئر کریں اور آپ لوگ خود بھی چنل کو سبسکراب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے ہمارے چنل پہ آپ لوگوں کو نرسنگ اور الائیٹ ہر سانسی سے تمام امپورٹن ویڈیوز لیکچر آپ کو ملیں گے لازت بات آپ جس کالج سے ہیں اور جس علاقے سے آپ کمنٹ میں اپنی کالج کا نیم لکھ لیں کنیم کنیم کنیم